اسلام علیکم کیسے ہیں جی سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں سلو کرو سلو کرو چلو آج پہلا دن ہے ان کا تو ہم لوگ خالی ٹاؤن میں آئے ہیں کوئی بات نہیں ڈرو نہیں ڈرو نہیں آپ اس ریسے پاؤں ہٹا دو سامنے اگر کوئی ہے آپ کے تو آپ کو ریسے پاؤں ہٹا دینا ہے اسی وقت یہ یاد رکھو آپ کا ریس کے اوپر پاؤں نہیں ہونا چاہیے اگر کوئی سامنے بچہ ہے یا کوئی روڈ اگر آپ کا پاؤں بریک میں ہونا چاہیے ٹھیک ہے جب وہ سامنے وہ سامنے سائن کا کیا مطلب ہے اس سائن کا کیا مطلب ہے یہ سائن کا یہ اس کو کہتے ہیں ڈریکشن سائن ٹھیک ہے یہ کہہ رہا ہے آپ کے پاس لیفٹ جانے کے لیے راستہ بھی ہے اور رائٹ جانے ابھی اپنے لیفٹ جانے آپ نے جانے ادھر گاڑی پہلے رکھو 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 بھائی جان رکھو 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 میں کہہ رہا ہوں آپ ریس دے رہے ہو یار دونوں طرف دیکھو کیونکہ یہ دیکھو ہمارا سٹاپ کا سائن لگا ہوا ہے ٹھیک ہے دونوں طرف دیکھو فری ہے چلو اب سیدھا جاؤ ابھی کٹ لو یہ لائن سینٹر والا ٹچ نہیں آنا چاہیے آپ کا ٹھیک ہے گمو گمو شاہباش سیدھا کرو لائن ٹچ نہیں آنا چاہیے کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں گاڑی میڈل میں رکھو سیدھا جاؤ شاہباش یہ بلکل نئے ہیں جی ابھی ان کا پہلا دن ہے آج تو انشاءاللہ ہو جائے گا ٹھیک ہے ابھی پھر لیفٹ جانا ہے جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا ابھی میری بات دیان سے سنو یہ جو کٹ ہے نا یہ سمجھو آپ کے لئے گلی ہے اس گلی سے نکلنا ہے آپ نے یہ لائن ہے نیچے لگی ہو یالو یہ سمجھو دیوار ہے دیوار کروس نہیں کرنی ہوکے ابھی شیشے چیک کرو تینوں شیشے کوئی گاڑی ہے لیفٹ انڈیکیٹر بھی لگاؤ اوکے اب وہ لائن کے برابر شیشا ہے تو گھما دو اب گھماو گاڑی ایک دم برابر سیدھی آنے چاہیے جلدی کرو وہ گاڑی آ رہی ہے سیدھا کرو شاہباش ایسے کوئی بات نہیں کوئی بات آرام سے سیدھا کرو تاکہ گاڑی سیدھی آئے آپ کی ٹھیک ہے جاؤ سیم لائن میں جاؤ شاہباش سپیڈ بیٹ کر رہا ہے ریسے دور سے پاؤ ہٹاؤ چھوٹا چھوٹا بریک لگاؤ آرام آرام سے ایسے آرام سے لگاؤ آرام سے چلا جاؤ شاہباش اب یہ گاڑی کھڑی ہے نا ہم پہلے پیچھے رکیں گے پہلے رکھو سپیڈ بیٹ کر کے پاس ہی رکھو کوئی بات نہیں ہے اس صورت میں ہم یہ کریں گے لیفٹ اشارہ لگائیں گے سینٹر میرر دیکھیں گے سائیڈ میرر دیکھیں گے شولڈر چیک کرو سائیڈ پہ سائیڈ پہ ایسا گھوم کے دیکھو گاڑی تو نہیں ہے اس میں بھی بیک سائیڈ میں آپ کو دکھائے گا ٹھیک ہے اب آپ نے دیکھ لیا کوئی گاڑی نہیں اب لیفٹ اشارہ لگاؤ اب اس گاڑی سے ایک میٹر کا گیپ لو ایک میٹر کا ایک میٹر گیپ ہونا چاہیے پیچھے سہی بھائی پاس میں نہیں ایک میٹر گیپ تاکہ اس کا دروازہ ہے نا اس کی لیندھ ایک میٹر ہے اگر یہ دروازہ کھلے تو آپ کی گاڑی اس سے دور ہونی چاہیے ٹھیک ہے اب آجو واپس اپنی لیند میں شاہباش ویری گوڈ گاڑی آپ کے روڈ میں کھڑی ہے آپ نے اس کو اوور ٹک کرنا ہے تو آپ نے ایک میٹر لیندھ کے ساتھ جانا ہے ایک میٹر گیپ کے ساتھ لیفٹ جاؤ یہ پھر سٹاپ کا سائن ہے آپ کا پہلے رکھو ادھر یہ لائن لگی ہوئی ہے لائن آپ کو ادھر تھوڑی سی نظر آنی چاہیے دونوں طرف دیکھو فری ہے وہ گاڑی نکل رہی ہے سامنے دیکھو سامنے گاڑی نکل رہی ہے اس کو دیکھو پہلے کوئی بات نہیں جگہ آپ کے لئے فری نظر آنی چاہیے چلو جاؤ سیدھا جاؤ روہ صبر کرو اس کو پہلے جانے دو جب آپ کو فری مل جائے سیدھا جا کے پھر آپ نے لیفٹ جانا ہے چلو دونوں طرف دیکھو ساتھ شاباش چلو آپ گما دو گما دو ایسے گما اور ایسے آپ گاڑی میڈل میں سیدھی آنی چاہیے آپ کی سیدھا کرو شاباش اگر یہ نہیں ہوئے گا تو آپ نے پھر سپیڈ کرنی ہے جیسے جیسے گاڑی آپ کے سیدھی ہوتی ہے نا آپ نے گاڑی کو تیز کرنا ہے چلو رائٹ جاؤ یہاں سے وہ دیکھو کیا لکھا ہوئے ادھر سٹاپ لکھا ہوئے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے ادھر رکنا چاہیے کارنر میں ہاں اینگل میں رکھو گاڑی کٹ کرو شاباش چیک کرو ادھر گاڑی تو نہیں آرہی دونوں طرف اب وہ لائن ٹچ نہیں کرنی ہے آپ نے آگے والی ٹھیک ہے چلو گاڑی برابر سیدھی کرا کرو جب آپ سیدھی کرتے ہو گاڑی تو دوسری طرف چلی جاتی ہے چلو سیدھا جاؤ شاباش ادھر نہیں جاؤ یار شیشے دیکھو دونوں سائٹ کے دونوں سائٹ کے تھوڑی دیر بعد دیکھو آپ دوسری لینڈ میں جا رہے ہو سامنے دور تک دیکھو جہاں تک آپ کی نظر جا رہی ہے کہ آپ کی گاڑی کدھر جا رہی ہے ٹھیک ہے سیدھا جانا ہے آپ کو پھر سٹاپ کرنا ہے آپ نے ہاں دونوں طرف دیکھو پہلے فری ہے اوکے کراوس جنکشن بولتے ہیں اس کو بری گوڈ جہاں بھی آپ کا سٹاپ کا سائن ہے آپ نے رکنا ہے لازم رک کے پہلے دونوں شیشے دیکھنا ہے اوکے اس کے بعد جانا ہے ہم نے جو سیدھا یہ ریزیڈنس ایری ہے یہاں ہم زیادہ سپیڈ نہیں دے سکتے آرام سے جاؤ کوئی مسئلہ نہیں ہے بیس سے تیس کی سپیڈ رکھو بس جلو کٹ کرو ادھر سیدھا جاؤ ریلیکس ہوکے بیٹھو سیدھا ہوکے بیٹھو چلو سامنے دیکھو نہیں بلکل سیدھا جاؤ میں آپ کو بتاؤں گا آپ ڈرائیو کرو پہلے سے پوچھو گے نا تو پھر وہ آپ کو صحیح سمجھ نہیں آئی اور اگزیمنر بھی یاد رکھو اس لیے آپ جب تک میں نہیں کہتا آپ سیدھی گاڑی چلا ہو اور میں آپ کو پورا ٹائم دوں گا کہ کدھر جانا ہے میں بتاؤں گا ڈریکشن ٹھیک ہے آپ نے بھی لیفٹ جانا ہے پہلے رکھنا ہے دونوں شیشے دیکھنے ہیں پہلے دونوں طرف چلیں جی ملتے ہیں نیکس ٹوپک کے ساتھ تو پلیز دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جو نئے سٹوڈنٹ ہیں جو سوچ رہے ہیں چلو جاؤ جو سوچ رہے ہیں ڈرائیونگ لیسنس کی فائل اوپن کرنے کے بارے میں اس اس طرح کی ویڈیو ضرور دیکھا کریں تاکہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا پھر یہ آپ کو پہلے سے پتا چلے گا کہ ہم نے آگے جا کے کیا سیکھنا ہے تو مائنڈ کلیر ہو جاتا ہے آپ کا ٹھیک ہے تو چلیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ اللہ حافظ